موسیقی 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 ایشا سے بات کی ہیں تم نے وہ کیا چاہتی ہے زین کی پوچھنے پر وہ اسے گھونے لگی جب گھر والے سمجھ گے سمجھیں گے تو وہ بھی مان جائے گی اچھا اور یہ کس کا رشتہ لے کر آئی ہو تم زین اسے شکی نزو سے گھوٹا بولا ہاں آپ مجھے جیسی ماسون بیوی باشا کر رہے ہیں ماسون تو نہ کہو جار اور نہ مجھے معصوم لفظ پر ضرور شک ہوگا زین کی بابا اس کا مو صدمے سے کھل گیا میں نہیں کر رہا آپ سے ہرگز بھی کوئی بات وہ روح موڑے حفقی سے بولی زین نے اسے پیچھے سے حسار میں لیا مانو بلی ابھی نراز مات ہو صرف آج ہی کی رات ہے کبھی فرصہ سے نراز ہو جانا اس کے لفظوں کے ساتھ کرم سانسے اپنی پوچھت پامحسوس کی اس نے گہری سانس لی اور واپس اسے چوڑے سینے میں مو چھپایا میں زہیب کے لئے کہہ رہی ہوں زہیب پر وہ کیوں زین کی بابا اس نے علف سے لے کر جیے تک ساری کہانیوں سے اس کے گوشے گزار کر دی تم بے فکر ہو جاؤ اور سب بھول جاؤ میں گھر والو سے بات کر لوں گا now just focus on me اس سے اباہوں میں بڑھتے اپنی بے قراریوں کی داستان سننانے لگا صبح جب زین کیاں کھلی تو وہ بیٹ پاک کیلہ تھا صبح کے اور بچے سے دماغ نتیزے سے کام کرنا شروع کیا کھڑے ہوتے پورے کمرے کا جائزہ لیا اس کے جانے کا یقین ہوتے ہی دوبارہ بھر پر گر گیا وہ چلے گئی کیونکہ اگر مل کر جاتی تو مشکل ہوتی اور زین نے بورا نہیں منایا تھا کیونکہ وہ کبھی اس کی کمزوری نہیں بننا چاہتا تھا اب اس کی بیوی کیانے سے پہلے اسے اپنے گھر والو کو اشیاء کرشتے کے لئے منانا تھا جو یقینا جنگ جیتنے کے ممثل تھا پر اب کرنا تو تھا اس نے فون کان سے لگا کر ایک کار ملائے اسلام علیکم صاحب و علیکم صاحب میری وائب کے آج پاس رہنا مجھے لمحے کی بھی ڈیٹیل چاہیے اس کی طرف سے اسبادی جب آپ پاتے ہیں وہ مطمئن ہوتا فرش ہونے چلا گیا اس پاس سے بے حبر کے ایک قیامت اس کی منتظر ہے کیا ہر طہاں کی حفاظتی تطبیر کے بعد بھی ہونی کو کوئی روک پایا ہے آج وہ ساتھیوں ساتھ اٹیک کرنے کے لئے مکمل طور پر دیا تھے رات کا پہر پورے شہر پر ہاوی تھا خوبصورت ارض میں بنا یہ فارم ہاؤس اس کے سامنے وہ لوگ اس وقت کھڑے تھے مکمل طور پر بان تھا خوبصورت دیکھنے والی کی چیز اندر سے اتنی ہی بیانک تھی اس کی خوبصورتی خوبصورت دیواریں پر اندر کئی معصوموں کی سسکیاں سموئے ہوئے تھیں کئی آہوں کی یہ آنکھوں دیکھا گوا تھا سے بیسمنٹ میں بنائے راستے سے دہل ہوئے تھے فرسٹ فلورپا پارٹی کا محول سجا ہوا تھا بڑے بڑے اب سران سوفے پر شہنانداز میں بیٹھے ہاتھوں میں حرام مشروع پکڑے سامنے ہوتا رکس دیکھے تھے جو انتہائی بہودہ لباس میں اپنی نمائش کرواری تھی جن کے جہروں کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ کام وہ بہوشی کر رہی ہیں وہیں ساتھ ساتھ پر گردی دو شیزوں سے بھی لطفاندوس ہو رہے تھے ان ساتھ نے سرس پہلو بدبلسہ برشانک سے حمل آور ہوئے تھے وہیں مہرمہ اور عیبہ سیکرن فلورپا پڑ گئی ان کا مقصد ان نرکیوں کو نکالنا تھا جو جہاں زبردستی لائے گئی تھی عیبہ اور مہرمہ اوپر جاتے روح بدل گئی تھی وہ بہادی سے اپنے راستے میں لوگوں کو گراتی گئی تھی وہیں ان پانچوں نے بھی برپور بہادی کم ظاہرہ کرتے ہیں بہت زیادہ ان پر کابو پا لیا تھا وہ لوگ زیادہ ہونے کے بعد بھی ان کا مقابلہ نہیں کار پار رہے تھے جو حق کے لئے مضبوط بازو لیے کھڑے تھے کئی لوگوں کا وہ کھڑے کھڑے انٹر کاؤنٹر کر چکے تھے جس کے ان کے پاس آرڈر تھے عمار اور عبرام نے نیجر صاحب انڈر کنٹرول دیکھا تو اوپر کتاب آگے عیبہ اور عبرام ایک دوسرے کو مل چکے تھے ایک کوٹری میں کئی لڑکیں بہت بڑی حالت میں تھی وہ جلد دس جلد انہیں یہاں سے نکالنے میں لگے تھے وہیں عمار نے بھی ایک کمرے سے لڑکیوں کو نکالنا شروع کر دیا مہمہ سے کمرے کے طرف اشارہ دیکھ کر آگے بڑھ گئے تھی ایک کمرے سے آتی سسکیاں اور دبی دبی چیہوں یہ آوار پاپ اور جلدے سے کمرے میں دہالی وہاں بیر پاپ موجود لڑکی کے حالت بکری دیکھ کر مہمہ نے کرب سے آنکھیں میچ لی اس کے وجود میں جس قسم کا تشدد گیا گیا تھا آنکھیں آنسو بہاتے بہاتے سو گئی تھی وہ بم مشکل پیس سال کی لڑکی تھی مہمہ کو لگا کسی نے اس کی روح کا بلسکار لی ہو اس کے وجود کو بڑی طہاں سے نوچا گیا تھا نہ جانے کس درندے کا کام تھا اور اس کی حالت کسی کا دل دھیلا سکتی تھی ہیلپ کی آوار پا مہمہ پھوراں اس کے پاس گئی تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم ٹھیک ہو جاؤ گی اس نے چہپا ہاتھ رکے اس نے دلا سا دیا جس پار وہ زور و شور سے نفر میں سرح لانے لگی اس کی ہلکی آوازوں اور ہونٹوں کی جنبش محسوس کر کے مہمہ نے کاند قریب کر کے سننا چاہا تو اسے اپنی روح فنا ہوتے محسوس ہوئی مجھے مار دو پلیز تم تم اللہ کا واسطہ اٹکتے اٹکتے وہ موت مانگ رہی تھی نہیں ایسے نہیں کہو میں تمہارے مجرم کو نہیں چھوڑوں گی اس کے عذاب کچھ لمحے کے لئے شال ہوئے تب ہی کمر میں کوئی دہل ہوا ارہم جہزانی مشہور پولیٹیشن کا بیٹا ملک کے نامور شخصید اسے دیکھ مہمہ کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاری اٹھی اس کا ٹھی آدمی سے پہلے بھی مل چکی تھی نہ جانے وہ کیسے نیچے سے بچ کے اوپر آگیا تھا میں نے کی اس کی یہ حالت بول کیا کرے گی وہ طاقت کے نشے میں چور غرور سے بولا مہمہ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو کرت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی تم گردیا آدمی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں وہ غصے سے کہتی گن اس کی طرف کر چکی تھی اری اری میں تو ڈاڑ گیا ڈھنے کی ایکٹنگ کر دے اس نے بھی اپنی گن سامنے کی وہ بلکل بھی نشے میں نہیں تھا تجھے ایک موقع دیتا ہوں چیز تو تم بھی کمال کیا بات پچھلی بار ہاں سے نکل گئی تھی کوئی نہیں کیا حیال ہے پھر چلے کسی حالی کمرے میں اس کی بات پر مہمہ کے چہے پر ناغواری اور ماتھے پر بلو کا جال بچھا میں تجھے جیسے گٹیا آدمی پر تھوکنا بھی بسان نہیں کروں مہمہ نے نحسر سے کہا جانتی ہو جو ایک بات مجھے انکار کرے میں اسے دوبارہ مو نہیں لگاتا پر تمہیں موقع دے رہا ہوں پوچھو کیوں اپنے کسی کیس کے دوران وہ اس سے پہلے بھی مل چکی تھی تب بھی اس گٹیا آدمی نے اسے آفرگی تھی تب وہ اس سے تھپڑ مار گئے آئی تھی اور آج وہ دوبارہ اس کے سامنے تھا اور وہ ہی گٹیا بکواس کر رہا تھا نہیں جاننا مجھے اب تم بس مروگے اس کی گان دیکھ وہ بھی اپنے گان اس کے سامنے کر چکا تھا پر حیرت انگیز بات ہی کہ دونوں کے چہے پر کوئی حف نہیں تھا میں تو پھر بھی بتاؤں گا آہر کو رشتے میں بابی لگتی ہو میری اس کی باپا مہمہ نے ناسمجھی سے دیکھا ہاں 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 حیران ہوگی ارے چلو میں بتاتا ہوں تمہارا شوہر میرے کلاس کا تراب پر شروع سے ہی مجھ سے ایک قدم آگے رہا ہماری کبھی نہیں بنی مجھے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے نفرت نہیں ہو جاتی مجھے ذہن شاتح ہے بہت غرور ہے نا اسے اپنے آپ کا جب اس کی عزت اپنے بستے پاس سجاؤں گا سارا بلدہ پورا وہ شیطانی حسیحستے مہمہ کو مزید اشتعال دلا گیا تھا یوں بازر اپنی گندی زبان سے میرے شوہر کا نام مات لینا میں جان دی دوں گی پر اپنے شوہر کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی وہ گستے سے چیہی گند پر گریفت مزید سہت ہوئی تیارے عورت کے معاملے میں بھی مجھ سے ایک قدم آگے ہی رہا اب جس سے میری شادی ہو رہے وہ بھی اس سالے سے ہی پیار کر دی ہے اس کی بات پر مہمہ کے ذہن میں پہلا حیال نور کا آیا تھا وہ سن رہی تھی نور کی شادی کا پر ارہم یازانی تم جانتے ہو نہیں میں بتاتا ہوں میں جانتا تھا آتم لوگوں کی ریٹ پڑھنے والی ہے مجھے کہا گیا تھا آج نہ جاؤ پر پھر پر مجھے نور سے ہی پتا چلا کہ زین شاہ کی بیوی کیا ہے بس تمہیں پرسنلی مبارک بات دینے یہاں آ گیا تیہے شوہر کا تو پتا تھا پر تو بھی اسی میں بیوی کو تو ان سب سے دور ہی رکھنا چاہیے پر جہاں آیا آخر بدلہ لینے کا یہ حسین مقا پھر کا بہت ملتا وہ جانتی تھی نور میں بدلے میں نہیں بتا بلکہ بے کوفے میں اس آدمی پر روستہ کر لے کیونکہ اس نے نور کے شہبہ شرمندگی دیکھے تھی معافی مانگتے وقت وہ دوبارہ دوکھا نہیں دے سکتے تھی اس بار دوکھا کھا گئے تھی اوف یہ بے کوف جس باتی لڑکیاں بستہ والی لڑکی بھی ڈار سے بے ہوش ہو چکے تھی اپنی بات مکمل کرتے اس نے گان کا روح پیٹ کے جانب کیا پراغنٹ ہونا تم ہا 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 بیس میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں کال ہی تو مٹھائی کا ہے اسی ہوشی میں بہت خوش تھا تمہارا شوہر تم سہرانہ بڑا لہجہ تھا محمد کے آنکھوں میں بے سہتا ہو فبر آنکھیں بانگتے اس رات کے وہ لمحے جادہ جس میں وہ اپنے بچوں کی باتیں کارے تھے زیند کے لفاظ دماغ میں گھومنے لگے میری دو بیٹیاں ہوں گی دیکھنا میں اپنی پرنسس کو تم سے زیادہ پیار کروں گا آؤ نام ڈیسائر کرتے ہیں ہاں بیٹا تم رکھ لینا میری ہاں بیٹا تم رکھ لینا بیٹی میری ہوگی بلکل دیکھنا کتے پیار سے رکھوں گا زیند کی خوبصورت گوشت سرگوشیاں اور ہم یزانی کی آواز سنائی ایک رات گزار لو جان بکچی ہو جائے گی ایک حباست بڑی نظب نے کمانڈر کی بات یاد آئی اس ملک کو قوم کی حلمت سب سے بڑک اپنی جان سے بھی اس نے جڑ سے آنکھے کولی کو ہوت نہیں تھا بس چالیں تھا کہ ہمت ہے تو چلاو گولی گولی چلیو مہمہ کی تیل دہلا دینے والی چیہ گونجی تھی اور ہم یزانی ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا اپنی پر ڈٹا رہا دونوں گان سے گولیاں چلی مہمہ کی گان سے نکلی دو گولیاں اور ہم یزانی کے دل پر لگی تھی اور ہم کی دونوں گولیاں مہمہ کے بیٹ میں لگی تھی اور ہم درد بڑی مسکہ لیے نیشے گیتے دم توڑ گیا وہ ہم مہمہ کے گرتے ہی دردناک چیہ نکلی تھی حسد اور جلن کی آگ میں انسان ہوتو جلتا ہے دوسروں کو بھی جلاتا ہے اور یہی اور ہم یزانی کے ساتھ ہوا تھا ہر چیز کے باوجود محسد کی آگ میں جلتا فنا ہو چکا تھا ابراہم اور امار جوپر کی طرف سالے کمرے چکا رہتے چاہیے کہ آباد پر رکھے امار کو سانس رکھتے محسوس ہوئی ان کی کشش تھی اس کا دل ترپ اٹھا تھا بہن کے پکارپا وہ دیوانہ وار باگتے ہوئے کمرے پار کر رہا تھا مہمہ آنکھیں کھولے درد سے تڑپتے باس کسی اپنے کو دیکھنے کے انتظار میں تھی امار نے اسے دیکھتے اسے خود میں بینچا میدھو میری جان آنکھیں مت باندھ کرنا آئی ایم ہیر کچھ نہیں ہو کب وہ اسے کہتا اسے اٹھاتے تیزی سے باہر کی طرح باگا اور ایمولینس میں سب وہاں سے لے کر نکل گیا باگتی میمبر ڈیپ ان کے پیچھے سیکرٹ ہاؤس روانہ ہوئے جو ہمہمہ کر ٹویٹمنٹ ہونا تھا ان کا آپریشن کام جاب رہا تھا اب اپنا مشن سکسیس فولی کر چکے تھے مہمہ کا آپریشن چل رہا تھا وہ سب برشانی کے عالم میں واہر کھڑے تھے آدل ہانزادہ بھی اس وقت چھٹی پر اپنے فلاگ میں تھے وہ بھی تقریب میں کچھ تائم باز یہاں پہنچے تھے میں بہت سبر سکڑے تھے یہ ان کا حواب تھا کہ ان کی بیٹی آرمی جوائن کرے پر اس کی حالت پر ان کا دل ترپ رہا تھا ابھی تو انہیں اتنی بڑی خوشی ملی تھی وہ بہت زب سے کھڑے تھے بھر میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دیئے تھی مل بھی جاتی تو ملنے نہیں دیا جاتا اسی لئے بتانا فضول تھا پر کوئی تھا جو وہاں سے ہڑ گیا تھا جسے لگا کہ یہ بات کسی کو بتانی ضروری ہے حویل میں سب اس وقت جنر کڑھے تھے زینڈ کے شہپا پرشانی کے سارفازیہ تھے زینڈ کیوں پرشان ہو بچے دادی نے پیار سے پوچھا کچھ نہیں دادی دل بہت گھبرا رہا ہے کافی دیر سے ہی اس کی یہی کیفیہ تھی اسے فضاء میں اکسیجن کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی اپنی حالت پر وہ کچھ بھی سامنے سے کاثر تھا کافی دیر سے وہ اپنے حاصل بندے کو کال بھی کر رہا تھا بھول پر وہ کال سیب نہیں کر رہا تھا تب بھی پرشانی اور بڑی تھی پڑے کچھ نے بچے تھوڑا سا رام گال سب ٹھیک ہو جائے گا اما سائنگی بات پر اس نے اسباد میں سرح لیا اچانک اس کا فون رنگ ہوا ابراہم کا نمبر تھا لیکن آگے سے جو اطلاع ملی اسے لگا وہ واقعی سانس نہیں لے پائے گا سب حیل سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہے تھے میں میں آتا ہوں سینڈ اڈریس اس نے اٹکتے اٹکتے کہتے فون بند کیا فون بند ہوتے ہیں اس نے موبال میں نوٹفکیشن دیکھی تو اسے خود پا افسوس ہوا کیونکہ یہ حبر اسے اڈریس کے ساتھ بیس منٹ قبل مل چکی تھی کیا ہوئے بچے دادر سے پرشانی سے پوچھا سابر اس کے جواب کے منتظر تھے کچھ نے بس ایک ضروری کام ہے دعا کیجئے کہ وہ کسی کو پرشان نہیں کرنا چاہتا تھا جب ہی کچھ بھی بتائے بغیر گاڑی کی چابی لیے تیل سے نکلا اس کی گاڑی اس وقت ہوا سے باتیں کر رہی تھی وہ بس جلد از جلد اپنی جان عزیز بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا وہ لڑکی جو اس کی روح کا حصہ تھی اور وہ جانتا تھا وہ خوش میں آتے ہیں اسے پکار لے گی بہمہ کاؤپریشن ہو گئے تھا وہ حضر سے باہر تھا یہ حبر سن کے سب کی جان میں جان آئی وہیں بچے کے نہ بچنے کا افسوس بھی تھا پھر ایسا ہونا تھا کیونکہ جیسے گولی لگی تھی بچے کی بچنے کے شانس اس نہیں تھے پھر یہ وقت سبر سے کام لینے کا تھا اسے خوش آیا تو سب سے پہلے ہمار کمرے میں گیا کیونکہ حضر صاحب میں سے حضر صاحب میں اسے ٹوٹے بکھتے دکھنے کی احمد نہیں تھی میروں کیسی ہو پیار سے اس کا پاس پیارتے سفصار کرنے لگا میرے بچا نہیں بچا نہ انہیں ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا البتہ آنکوں میں کوئی آنسو نہیں تھے میروں صبر کرو تمہیں تو اللہ تعالیٰ پر بہت بڑو سا ہے نا اس کا ہاتھ پکڑے اسے سمجھا رہا تھا جبکہ دل اپنی اکلوتی بہن کی حل پرداش نہیں کر پا رہا تھا انہیں واقعی بہت کچھ کھویا تھا ممتہ کا حساس ابھی تو ہوا ہوا تھا پھر وہ پھر بھی مضبوط لگی اسے بنا کوئی آنسو بہائے زین کو بلا دو اس نے امار کی طرف دیکھا امار کو اس کی آنکھوں میں سفارش نظر آئی وہ اتنا تو جان گیا تھا وہ شخص واقعی حاصل جبھی اس کی بہن جو ترپ رہی ہے وہ بنا کوئی جواب دیئے باہر نکل گئے وہیں اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی کیسی ہیں عادل ہانزادہ نمار کے باہر جاتے ہیں اسے پوچھا وہاں اول بھی سینئرز کھڑے تھے زین بھائی کو بلا رہی ہے کہاں سے بلووں اتنی جلدی وہ پرشانی سے پھلا تو ان کے جہبہ بھی پرشان نہیں آگئی زین کی گاری باہر رکی اور وہ فوراں باہر نکل کر آیا عبرام بھائی اس کا انتظار کر رہا تھا موسم میں ہلکی ہلکی صبح کے میزش تھی بھائی وہ ٹھیک ہے پر بچے کو نہیں بچا پائے عبرام اپنی سینے سے لگا اس سے حوصلہ دینے لگا بچے کا سن جو دکھ تھا مہمہ گھٹی کھونے کا سن اس نے پورا شکر الحمدللہ پڑا تھا اور اسے ہٹاتے اندر کے دبار کیا مجھے میرے بیوی سے ملنے ہی سمجھ نہیں آرہی آپ کو چینے کی عوال پر کارنر پر کھڑے آدھر صاحب اور عمار فوراں باہر گتر پائے اور وہ جو زین کو جلدی بلانے کا سوچے سامنے سے تربتے دیکھوے حیران ہوئے دیکھئے آپ کی بیوی ایک عورتوں کا اتنی حمد دکھا لیا آپ کو بھی تھوڑا سور حوصلہ کرنا چاہئے ملک اور قوم جان دینا تو ہوشی قسمت کی بات ہے یوں مت کریں قوم کی وہ حد ہے بیٹو کی قسمت کو اسلام ہے جو کبھی حمد نہیں ہار دی آپ پلیز تھوڑا سور رکھئے میجر شہروس نے اسے سمجھایا اس کی جان کو حطہ تھا ایسے کیسز کے بعد عمومن ایجنٹس رو پوچھ ہو جاتے ہیں جب بھی اسے سیکرٹ جگہ رکھا گیا تھا اس لئے وہ کسی کو ملنے نہیں دیتے تو وہاں ساپا ہموشی سے کھڑے تھے عمال کو تو اپنی بہن کی قسمت پر رشت کھایا تھا دل بہت ہوش تھا اسے چاہنے والے کو دے کر نہیں پلیز میں آپ کی ساری باتوں کا احترام کرتا ہوں پر ایک بار مجھے میرے بیوی سے ملنے دیں اسے میری ضرورت ہے اب کیوں اس نے کر دے دیمہ لہجہ اپنایا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا چیہنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے لہجے کی تڑپوہا کھڑا ہر شخص محسوس کر سکتا تھا آدھر ہان زیادہ تو حیران تھے ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی بیٹی کو ان سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا پر آج اس شخص کے ہر انداز سے اس کی محبت ماضیہ تھی دیکھئے میرے شہدود اور کچھ بولتے اولنے کی بات کار دے جی ہے تم مجھے دوکو گے مجھے لیپٹینٹ کرنرز زین شاہ کو بس پہت ہوا کب سے سنہا ہوں ہٹو اب اس کا کار دیکھتے وہ فوراں سولی سر کہتے پیچھے ہٹ گیا جبکہ سب کوئی شاک میں چھوڑتا وہ وہ اوپر کی دباغہ تھا سب سے پہلے ہوش میں آمار آیا ابرام کا صدمہ تو کسی طور کام نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی مامو آپ جانتے تھے نہ کیونکہ ایک وہی تھے جنہیں کوئی فرق نہیں بڑا تھا ہاں جانتا تھا بینہ شمندگی کے انہوں نے رسانی سے کہا ہم سے کیوں چھپایا اور مہمہ اسے کتنا بڑا لگے گا ایبا نے افسر سے کہا باگر سب بھی سوالیاں نظر سے انہیں دیکھ رہے تھے تم لوگوں کو نہیں بتائے کیونکہ تمہارا جاننا ضروری نہیں وہ رہا سوال مہمہ کا تو کیا تم لوگوں نے کبھی مہمہ کو کہا کہ وہ زین کو اپنی آیڈانٹی بتائے نہیں نا تم لوگ سیکرل آفیسرس ہو اپنی پوسٹ کا ڈنڈورہ نہیں پھیل سکتے